بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج سے ہم آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک سوال ہر ویڈیو میں پوچھا کریں گے جس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیا کریں گے سوال یہ ہے کہ گائے اپنے مالک کی خوشبو کتنے فاصلے سے سونگ لیتی ہے یہ آج کا سوال ہے تین میل، چھے میل یا نو میل اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیں گے دوستو آج ہم ملوم اور منڈی جھنگ میں وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ سپیشل گائیوں کے بارے میں ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگائے گیا ہے بیپاری کی ڈیمانڈ، پھر دودھ کی چوائی چیک کر کے پھر فائنل ریٹ لگنے تک ہر محلے کو چیک کر کے آپ کو ملومات دی جارہی ہیں یہ جو کلپ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں دو بندے گائے کی چوائی بیق وقت کر رہے ہیں کراس گائے ہے پچیس لیٹر دودھ کی گرنٹی دی جارہی ہے اور ہمارے سامنے تقریباً دس لیٹر تک دودھ اس کی چوائی کی گئی دودھ نکالا گیا جو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ دودھ کو نکال کر ایک ڈبے میں ساتھ ساتھ ڈالا جا رہا ہے دوستو ساڑھے تین لاکھ اس گائے کی ڈیمانڈ تھی کراس نسل کی گائے ہے اور کافی دیر بارگیننگ ہونے کے بعد یہ جو گائے ہے یہ تین لاکھ پانچ ہزار پے میں خریدی گئی گائے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس میں دوستو ایک بات میں آپ کو تھوڑا سی وضاحت کرتا چلوں کہ اکثر جو دودھ گائے کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ بپاری حضات اکثر گائے کو ڈکا شکا لگا کے آتے ہیں لیکن اس گائے کی گرنٹی دی گئی تھی کہ اس کی جو آخری چوائی ہے وہ ایک دن پہلے رات کو کی گئی ہے اور اس کے بعد چوائی نہیں کی گئی بہل گائے چوائی میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور اس کے نیچے ایک بچڑیا ہے اور اس کا جو ریٹ فائنل ہوا وہ ہوا تین لاکھ پانچ ہزار پے تو دوستو میں مکمل ریکی کی گئی اس کی یہاں پر کافی ٹائم سپینڈ کیا گیا اور گائے کی چوائی کے مرحلے کو پھر بپاری کی ڈیمانڈ اور مختلف قسم کے جو گہک آتے رہے اس کا ریٹ لگاتے رہے تو ان تمام باتوں کے وقت میں موقع پر موجود تھا اور بلاخر یہ ویڈیو فائنل ہوئی اور اس میں جو ڈیمانڈ تھی وہ تین لاکھ پچاس ہزار تھی جبکہ تین لاکھ پانچ ہزار پے میں یہ جو ریٹ ہے اس کا وہ فائنل ہوا اقصد دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ذرا سستی گائے کا بھی ریٹ بتایا کریں دوستو یہ ایک ساہیوال ولیتی کراس گائے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے 82 ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے آٹھ کلو دودھ ہے نیچے اس کی بچھی ہے اور یہ گائے جو ہے 82 ہزار پے 82 ہزنڈ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور آٹھ کلو دودھ ہے لیکن منڈی میں یہ جو گائے ہے یہ 74 ہزنڈ یعنی 74 ہزار پے میں فائنل ہوئی یعنی جو لوگ گھر میں اپنی چھوٹی فیملی کے لیے گائے وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں اور دودھ کی سیل پرچیز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ 74-75 ہزار تک 78 کلو دودھ والی گائے جو ہے وہ ان کو منڈی سے مل سکتی ہے 84 ہزار اس کی ڈیمانڈ تھی دوستو یہ جو کراس نسل کی گائے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان کی جو دودھ کی گرنٹی دی جا رہی ہے وہ 20 لیٹر دودھ دو ٹائم کا یعنی کہ 10 لیٹر ایک ٹائم کا اس کی کنفرم گرنٹی دی جا رہی ہے ہر قسم کی قسمیں کہانیاں یقین دلوائے جا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایک گائے کی وہ ہے 160 ہزار تازہ سوئی گائے ہیں ہفتہ ایک ہو چکا ہے ان کو سوئے ہوئے اور نیچے بچھنیاں ہیں اور 160 ہزار ڈیمانڈ ہے لیکن منڈی میں 140 ہزار پر یہ گائے جو ہیں یہ فائنل سیل ہو چکی ہیں دوستو یہ ایک بڑا سپیشل کلیپ ہے اس میں ایک بیپاری دوسرے بیپاری کو گائے سیل کر رہا ہے یہ جو گائے آپ کو نظر آ رہی ہے بارہ کلو دودھ کی اس کی گرنٹی دی رہا تھا بیپاری پھر اس کے بعد بارگیننگ ہوتی رہی اور جس طرح آپ کو یہ سکرین پر بھی دو بندے ایک دوسرے سے بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلاخر اس گائے کی چوائی کی گئی تو دودھ واقعی جتنی گرنٹی دی جا رہی تھی اتنا ہی نکلا اور ایک لاکھ بیس ہزار پے میں یہ گائے جو ہے وہ ایک بیپاری نے دوسرے بیپاری کو فروخت کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جس نے خریدی تھی اس نے اس کا ریٹ ایک لاکھ چالیس ہزار پے ڈن کیا یعنی کہ ایک بیس کی خرید کر ایک چالیس پر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اور مختلف قسم کے گہاک جو ہے وہ اس کا ایک چھبیس ایک اٹھائیس ایک چوبیس اس طرح اس کے ریٹ بھی لگا رہے تھے تو ایک لاکھ بیس ہزار پے میں یہ ایک گائے ایک بیپاری نے اس کے نیچے بھی بچڑی ہے دوستو یہ گائے بھی ایک بیپاری نے دوسرے بیپاری سے ہی خریدی اور ایک لاکھ تیس ہزار اس کا ریٹ لگا چودہ کلو دودھ کی گرنٹی تھی یعنی کہ سات کلو ایک ٹائم کا دودھ ہے تو آپ کو پتہ ہے بیپاری حضرات ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ عام فارمر سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار پے میں یہ جو گائے ہے یہ سیل ہوئی ہے دودھ اس کا بقیدہ اس کی چوائی کی گئی چیک کیا گیا اور چیک کرنے کے بعد یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو اتار دیا گیا ہے یہ رو بانتے ہیں پیچھے تاکہ گائے جو ہے وہ ٹانگ وغیرہ مار کر دودھ کو گرانا دے تو یہ سہیوال نسل یہ ایک لاکھ تیس ہزار پے میں یہ گائے جو ہے وہ ایک بیپاری نے دوسرے بیپاری سے خرید دی دوستو یہ ایک اور کراس نسل کی گائے اس کی جو دودھ کی گرانٹی دی جارہی تھی وہ یہ تھا کہ بارہ سے تیرہ کلو دودھ جو ہے وہ اس کا ایک ٹائم کا ہے اور دو لاکھ ستر ہزار پے اس کی ریمانٹ تھی موقع پر اس کی بھی چوائی کی گئی اور دودھ واقعی جتنا بتایا گیا تھا اتنا ہی دودھ نکلا اس کے نیچے بھی ایک بچڑی ہے اور اس گائے کو سوئے ہوئے پانچ سے چھے دن ہو چکے ہیں مختلف لوگوں نے موقع پر اس گائے کی چوائی کی اور سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ گائے جو ہے وہ چوائی کے ٹائم کسی کو ڈسٹرم نہیں کر رہی یعنی جو بندہ بھی چوائی کرنے جا رہا ہے وہ ایزیلی اس گائے کی چوائی کر رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھائی ہیں حقیقت میں ان لوگوں نے یہ گائے خریدی ہے اور انہوں نے پہلے اس کے تھن وغیرہ چیک کی ہیں اب اس کے بعد پھر ایک اور بھائی کو انہوں نے موقع دیا لیکن اس نے انکار کیا کہ نہیں آپ خود ہی چوئیں تو یہ دوبارہ پھر شروع ہو گئے ماشاءاللہ اس کے تھانشان بلکل ٹھیک ہیں برابر ہیں پھر ایک اور بھائی انہوں نے آکے اس کی چیکنگ شروع کی تو بہرحال گائے جو ہے وہ چوائی میں ماشاءاللہ بہت بہترین ہے یہ یاد رہے کہ دو لاکھ ستر ہزار اس کی نمان تھی پچیس سے تیس کلو دودھ کا اس کا کہا گیا ہے کہ اس میں یہ دیتی ہے ایک دن کا چوبیس گھنٹے کا اور موقع پہ جو اس کی چوائی کی گئی وہ بہرحال یہ چیز ثابت ہوئی کہ بارہ سے تیرہ کلو دودھ اس کے اوپر اس کا نکالا گیا اور ابھی بھی مطلب ہے کہ کچھ دودھ جو ہے وہ وچھے کے لیے وچھی کے لیے چھوڑ دیا گیا اب یہ دیکھیں یہ ایک اور ایکسپرٹ بھائی آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی چیک کرتا ہوں اور یہ واقعی ایکسپرٹ تھے کیونکہ ان کے جو گائے کے دہنے کا انداز تھا یہ ماشاءاللہ بہت زبدست تھا تو یہ جو جگ ہے یہ انہوں نے تقریباً دو کلو سے اوپر کا ہی یہ جگ ہے اور ویڈن نو ٹائم آپ جیسے کہ دیکھیں گے کہ زبدست طریقے سے یہ چوائی کر رہے ہیں دو لاکھ ستر ہزار اس کی نمانتھی پانچ چھے دن پہلے یہ گائے سوئی ہے کراس نسل کی گائے ہے بارہ تیرہ کلو دودھ جو ہے وہ ایک ٹائم کا یہ دیتی ہے اور دو پنتالیس پر یہ گائے جو ہے وہ سیل ہوئی میری نظروں کے سامنے موقع پر اس کی چوائی کی گئی محترف لوگوں نے چوائی کی اور یہ چیز بہرحال ثابت ہوئی کہ یہ گائے جو ہے یہ چوائی کے وقت کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتی دوستو یہ تھی ملوم اور جھنگ منڈی کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جو ریل اور حقیقی ریٹس ہیں وہ دکھانے کی کوشش کریں اور بپاریوں کی جو بارگیننگ ہے اس کو سمجھ کر ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے ارتضاء اللہ لگاری کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو